اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتے وار سپورٹس ڈانڈ اپ کا جس کے لئے ہمارے ساتھی خزنفر ہے در سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو خزنفر آج ہم کرکٹ کی بات کریں آج ہم کرکٹ کی بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کا ورل کپ سمی فائنل کا میچ تھا انڈر نائنٹین کا اب سے تھوڑ دے پہلے میچ ختم ہوا ہے پاکستان نے 172 رنس بنایا تھا اور انڈیا نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے یہ حدف حاصل کر لیا چھتے سوڑڈس میں اچھا تو انڈیا جیت کیا انڈیا جیت کیا چلے میچ تو ہو گیا لیکن جو انڈر نائنٹین کی ٹیم ہے اس میں ایسے کھلاڑی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ آگے چل کر وہ شاید اے ٹیم کا بھی حصہ بن جائے ویسٹ انڈیز کے سابق بولر ہے این بشپ انڈیا نے ابھی حالی میں وہ بھی یہ ورل کپ میں جتنے بھی پلیئرس تھے انڈر نائنٹین ورل کپ میں ان پر انہیں نظر رکھی ہوئی تو انہوں نے ابھی ایک لسٹ جاری کیا جس کو انہوں نے نکایا ہے کہ سٹارز آف فیوچر اس میں ایک پاکستانی باکسمن ہے ان کا نام ہے ہیدر علی اور ان کے بارے میں این بشپ کا کہنا ہے کہ ان کے ٹیمپرمنٹ اور ان کے شورٹ سیلیکشن کو دیکھ کر انہیں باب آرازم کی آداتی ہے اور اگر آپ ہیدر علی کا ویسے بھی اگر آپ گیم دیکھیں تو ان کا ٹیمپرمنٹ اتنا اچھا ہے ان کی شورٹ پلیسمنٹ اتنی اچھی ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ انس سال کا اتنا ینگ کھلا رہی ہے اور وہ اتنی مچورٹی سے باتنگ کر رہا ہے ٹھیکن کرکٹ میں جب بھی باتنگ کی بات آتی ہے تو سٹارٹس کا سکر ہوتا ہے تو ان کی سٹارٹس کیا ہے ان کے سٹارٹس اس وقت پاکستان ٹیم میں جتنی باتسمن ہیں ان سب میں سب سے اچھے سٹارٹس ہیں ان کے یہ اوپنر بھی ہیں پاکستان ٹیم انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے اور وائس کپٹنگ بھی ہیں ان کے فرس کلاس کی جو سٹارٹس ہیں ان کی ایوریج جو تقریباً پچاس رنس ہیں اور لسٹ ا میں ان کی ایوریج جو فورٹی تھری ہے اور سب سے اچھی بات ان کے بارے میں یہ ہے جو یہ کہا جاتا ہے ٹیم سیکلز میں کہ یہ سٹائک روٹیٹ کرتا ہے سٹائک کو روکتے نہیں ہیں جو کہ عموان پاکستانی باتسمن زیادہ یہ پروپرم ہوتا ہے کہ یا تو چوکا یا تو آؤٹ ہو جاتے ہیں یا تو شکا مارتے ہیں سوائے کچھ بیٹسمن کے بابرازم بہت چا کھلتے ہیں سٹائک روٹیٹ کرنے کے رپارٹمنٹ میں تو اس لحاظ سے ہیدر علی جو ہے وہ بہت اچھے بیٹسمن ہے ان پر نظر رکھی جائے آج جلے کرکٹ کی تو بات ہوگی دوسری خبر کی آج ماری دوسری خبر ہمارے پاس آج فوٹبول کی ہے برطانوی کلب لیوپول جو ہے وہ تیس سال کے بعد اپنا پہلا جو ہے لیگ ٹائٹل جیتے گا اور تیس سال کے بعد وہ اپنا پہلا پریمیر لیگ ٹائٹل بھی جیتے گا تیس سال کے بعد پہلا ٹائٹل جیتے گا یعنی پہلا جیت چکا ہے لیکن یہ ان کا پہلا پریمیر لیگ ٹائٹل ہوگا میں کنفیوز ہوں یہ ان کا پہلا پریمیر ٹائٹل اس لیے ہوگا کہ بیسے لیوپول نے ریکارڈ اٹھارہ بار فرس لیگ ٹائٹل جیتا ہے لیکن اس پار یہ پہلا ان کا لیگ ٹائٹل اس لیے ہوگا کہ انس سو نوے کے بعد برطانیہ کی ٹاپ جو دس ٹیمیں تھی انگلیش ٹیم جو تھی انہوں نے ایک نئی لیگ بنا لی تھی اور اس لیگ کو انہوں نے پریمیر لیگ کا نام دیا تھا اس سے پہلے یہ صرف لیگ ون ہوتی تھی تو لیگ ون تو وہ اٹھارہ بار جیت چکے ہیں لیکن لیگ ون ہونے آج تک ایک بار بھی نہیں جیتا بار کیا اس لیکن انہوں نے نام بدل دیا اچھے لیکن ابھی تو پریمیر لیگ جا رہی ہے اب ہی سے جیت کے ہیں مطلب ابھی پورے ماچز ہوئے بھی نہیں لیکن پہلے سے جیت گے ہیں تو پریمیر لیگ نے باز آپ تو طور پر اعلان نہیں کیا کہ وہ جیت گئے لیکن ان کے اور جو دوسرے نمبر پر ٹیم ہے ان کے درمیان بائیس پوائنٹس کا فرق ہے دوسرے نمبر پر منسلسٹا سٹی ہے تو اگر منسلسٹا سٹی اپنے بکیا مات جون کے باقی ہیں وہ جیت بھی جاتی ہے تب بھی وہ لیوے پول کو پیچھے نہیں چھوڑ پائیں گے تو اس لیے لیوے پول کی جیتی جیسا کہ آپ نے کا یقین ہے یعنی مطلب جیتی گئے آپ کچھ نہیں ہو سکتا لگزن فرہیدر بہت چھوڑا